سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈکٹر زاہد کا سلام عرض ہو محضر سامین خوشبوں کی عظیم شائرہ پروین شاکر کا مجموعہ کلام خوشبوں میں سے ایک خوبصورت سا قطعہ لے کے آج حاضر ہوا ہوں خوشبوں کی عظیم شائرہ کہتی ہیں آنکھوں سے میرے کان خواب لے گیا چشم صدف سے گوئر نایاب لے گیا وہ تو خوشبوں ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ تو پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا تو آپ سب ہمارے لیے ایک پھول کی ماند ہی ہیں ہمیشہ پھولوں کی طرح آباد رہیں خوش رہیں اور دنیا میں اپنی خوشیاں بکھیرتے رہیں تو آئیے آپ کی ملاقات آج کے لیسن سے کرواتے ہیں تو آج کے دن آپ سیکھیں گے میسی ریشن جسے ہم ملائم کرنا کہتے ہیں اور پھر پرکولیشن جسے ہم نچوڑنا کہتے ہیں تو ان دونوں لیسن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے امید کے ساتھ اس امید کے جلتے دیوں کے ساتھ کہ آپ آج سے ملاقات کر کے اس بالمشافہ ملاقات میں علم کا سمندر نچوڑ لیں گے جیسے اس پروسس میں بھی ہم نچوڑنے کا عمل شامل کرتے ہیں چلیں بھائی جلدی سے ملاقات کیجئے یہ آپ سے بطاب ہے ملنے کے لیے میسی ریشن جس کو اردو کے اندر کہتے ہیں ملائم کرنا دیکھیں سٹوڈنٹس کے جب بھی ہم کسی ڈرگز کو کسی پلانٹ سے لیتے ہیں تو دو طریقے ہیں ہمارے پاس لینے کے ایک تو یہ ہے کہ ہم پلانٹ کو لیں کوئی حصہ ہے مسالے دور پر اس کے پتیں پتوں کو لے کر اس کو کسی جار کے اندر کسی برطن کے اندر رکھ دیں اور اس کے اندر کوئی سالوینڈ ڈال دیں مسالے دور پر پانی ڈال دیں یا الکول ڈال دیں اور کئی دن تک اس کو رکھ دیں رکھنے کے بعد پھر جو پتے ہوں گے وہ گل سٹ جائیں گے اس سے کافی سارا مٹیریل پانی کے اندر یا الکول ورہ کے اندر جو سالوینڈ ہم نے ڈالا اس کے اندر آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہیٹ اپ کریں پتے لیں اس میں کوئی سالوینڈ پانی ورہ ڈال کے اس کو ہیٹ اپ کریں ہیٹ اپ کرنے کے انتیجے میں وہ جو پتے ہوگا پتوں میں جو مٹیریل ہوگا وہ پانی کے اندر آ جائے گا تو یہ دو طریقے تو آج کے دن ان دونوں طریقوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے تو اس ہمیشہ آپ اس کو یاد رکھئے گا پہلے ہم ملائم کرنا جس کو انگلیش میں میسی ریشن کہتے ہیں دو بڑے امپارٹنٹ ٹوپکس ہیں جو آج ہم زیرے بیعث لائیں گے تو ملائم کرنا یا میسی ریشن یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خام ادوائیاتی شے کو ادوائیاتی شے کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر میڈیسن ہے یعنی اس چیز کو عام درجہ رت مثالیں در پہ عام درجہ رت سے مرادی ہے کہ جس کمرے میں آپ وہ پریکٹیکل کرنے ہیں اس کمرے کا جو ٹمپریچر ہے اسی ٹمپریچر پر فضائی دباؤ یعنی اس پر جو ائر پریشر اس وقت لگ رہا ہے اس پر کسی محلل میں بھگو کر رکھیں گے مثال کے دور پہ پتے ہیں اس کو کسی بھی محلل مثال کے دور پہ پانی میں اس کو ہم بھگو کر رکھ دیں گے اور ایک خاص وقت کے لیے ہوگا یہ سارا کام مطلب کچھ دنوں کے لیے ہم بھگو کر رکھیں گے پھر دوا کیا ہوتا ہے کہ اس پتوں سے یا اس جس پودے کا ہم نے پارس لیا ہے وہاں سے وہ دوا حل انہ شروع ہو جاتی ہے اس محلل کے اندر اور اب جب محلل کے اندر وہ حل ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے جو لیکوڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو کچھ دنوں کے بعد اتار لیتے ہیں اور پیچھے جو فضلہ بچ جاتا ہے مثال کے دور پہ پتے ہیں وہ بیکار ہیں پتوں کو ہم پھینک دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور اوپر جو سالوینڈ یا محلل بچا ہے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں مثال کے دور پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو اوپر سے محلل ہوتا ہے وہ باقی فضلے سے ہم نتھار لیتے ہیں یعنی اعلیدہ کر لیتے ہیں چھان لیتے ہیں تو یہ عمل کلاتا ہے میسیریشن جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہو رہا ہے جیسے آپ ہیٹاپ نہیں کرتے بس کوئی بھی پودے کا پلانٹ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی محلل جیسا کہ الکوہول یا پھر پانی ورہا ڈال کے دے رکھ دیتے ہیں اب کئی دنوں کے بعد وہ ڈرگ کیا ہوگی کہ اس پتوں سے نکل کے پانی ویانا شروع ہو جائے گی یا پھر کوئی بھی سالونٹ جو آپ نے یوسکے جیسے کہ الکوہول اس میں آنا شروع ہو جائے گی کوئی دنوں کے بعد آپ وہ سالونٹ اتار دیں گے اور پیچھے جو فضلہ بچا یعنی پتے ہیں یا پودے کا کوئی حصہ اس کو آپ پھینک دیں گے تو یہ سارا عمل کلاتا ہے میسیریشن اور اردو اس کو کہتے ہیں ملائم کرنا اب اہم مرحل کے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل میں کوئی درجہ حرارت کا استعمال نہیں ہوتا آپ نے کوئی درجہ حرارت کا استعمال نہیں کرنا اور سمپلی آپ نے ایک برطن لینا ہے اس کے اندر آپ نے مٹیریل جس کو آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی پتہ ہے یا کوئی پودے کا حصہ ہے جہڑ ہے یا کوئی فروٹ ہے آپ نے پانی کے اندر ڈال کے رکھ دینا ہے روم ٹمپریچر آپ نے ہٹ اپ نہیں کرنا ہے اچھا عام طور پر جو محلل استعمال ہوتے ہیں پہلے ہی عرض کی آپ کی خدمت کے اندر کہ ایک تو پانی استعمال کرتے ہیں اور دوسرا الکحول کا استعمال ہوتا ہے اچھا اب اچھے اگر آپ نتائج چاہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے میڈیسن جو ہے وہ اس پتوں سے اس فروٹ سے نکلے تو آپ فارموکوپیا ایک میڈیسن کی بک ہے جس میں اس کا ایک فارمولہ درج ہوتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اتنا محلل ایڈ کرنا ہے اتنا سولونٹ ایڈ کرنا ہے اور اتنے دن تک وہ ایڈ کرنا ہے تو آپ اس فارموکوپیا سے وہ فارمولہ لے لیتے ہیں اچھا اگر آپ احسل کرنا چاہے تو مخصوص وقت کے لیے عام طور پر دواشدہ جو آپ نے دواء اس میں احسل کرنی ہوتی ہے وہ آپ سولونٹ میں وہ مٹیریل ڈال دیتے ہیں جس سے دواء احسل کرنی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد فضلہ جو ہے وہ آپ پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے جو فضلے سے مرادیا ہے کہ جو پتے ہیں پودے کا کوئی حصہ ہے وہ آپ نے پھینک دیا اوپر سے جو سولونٹ بچا ہے اس سولونٹ کو آپ حاصل کر لیتے ہیں سولونٹ کو آپ نتھار کر الادہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا اب میسیریشن جو ہے اس عمل میں طریقہ کیا ہے بیسے طریقہ تو ہم نے ڈسکیسی کر لیا لیکن پورا پروسیجر کیا ہے وہ سنے سب سے پہلے جو بات ہے یا پہلے سٹیپ یہ ہے کہ میسیریشن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے خام قدرتی دعا یعنی کہ جو خام ہے جو رام ٹیریل ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ادھر کتنی مڑی سن ہو سکتی ہے ہماری جو ہم اس پودے سے لینا چاہ رہے ہیں پھر ہم اس کو کیا کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس بنا دیتے ہیں پیس بنانے کے بعد ہم اس کو آٹے کی طرح گھن دیتے ہیں گھننے کے بعد کیونکہ کافی ملائم ہو جاتا ہے وہ اصحاب کافی نرم ہو جاتا ہے ملائم سے مراد نرم ہو جاتا ہے پھر اسے ایک جار میں رکھ دیتے ہیں جار کہتے ہیں برطن کو یعنی کہ پہلے نمبر پہ ہم نے قدرتی دواء جو قدرتی خام مادہ ہے جو خام مال ہے میسیریشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے آٹے کی طرح گھن دیتے ہیں گھن بھی دیا اور نمبر فور یہ ہے کہ آپ نے اس کو نرم کر دینا ہے اور فور نمبر پہ نرم کرنے کے بعد اسے ایک برطن میں رکھ دی رہا ہے اور پھر فارما کوپیا ایک میڈیسن کی بک ہے اس کے مطابق جو فارمولا ہوگا اس کے مطابق اس میں ہم محلل کی مقدار ڈالیں گے یعنی یہ ہمارا فائف سٹیپ ہو گیا کہ محلل کی یا اس سالونٹ کی جو ہے وہ ایک مقدار جو ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے پھر اسے اوپر سے سٹاپر سٹاپر کہتے ہیں کارک لگا دیں گے نمبر فور یہ ہے کہ جار یا برطن جس میں آپ نے لگایا ہے اس کے اندر کارک لگا دو ڈکن رکھ دو تاکہ اس میں جو سالونٹ ہے وہ عملے تبخیر سے نہ اڑ جائے عملے تبخیر کہتے ہیں اوپوریشن یا پھر بخارات بننے کا عمل جو ہوتا ہے اس سے وہ اڑ نہ جائے یہ اس کا فورسٹ اپ ہو گیا اچھا اب اس کو عمومی طور پر کسی تھنڈی جگہ پر کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے وہ عمومی طور پر نو سے چودہ دن ہوتا ہے اس کے لئے کسی مقررہ وقت تک مطلب کسی خاص تھنڈی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر درجہ رت مستقل ہو یعنی کوئی تبدیل نہ ہوتا ہو تو یہ پانچھا پائنٹ چھٹا ہی ہے کہ عمومی طور پر روزنہ آپ ہلاتے رہیں کوش یہ کریں کہ آپ گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے کے بریک کے بعد آپ اسے سٹیلر کی مدد سے ہلاتے رہیں اب جب آپ اس کو ہلاتے رہیں گے تو وہ تیزی سے جو آپ کمٹے لیے لے وہاں سے ڈرگ نکل کے پانی میں آنا شروع ہو جائے گی پھر اس کا ساتھوں سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اسے رکھنا ہے نو سے چودہ دن تک کے لئے اسے رکھ دینا اور پھر فضے کو ایک طرف حلاتہ کر دینا ہے اور باقی جو محلول ہے اس کو نتھار لینا ہے اور اس طرح خالص جو ہے وہ دوا کو آپ عمل تبخیر یا اوپوریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ حاصل کر لیں گے یوں یہ نو سٹیپ ہیں اس کے طریقے میں سب سے پہلے آپ نے جو میسیریشن ہے اس طریقے میں سب سے پہلے خام دوا کی مقدار معلوم کرنی ہے خام دوا کی مقدار معلوم کرنی ہے بعد آپ نے پودے کا جو عسلی ہے اس کو کٹ کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا دینا ہے پیسیز بنا دینا ہے کے بعد اس کو آٹے کی طرح گھن دینا ہے گھن دنے کے بعد وہ نرم ہو جائے گا تو اس کو ایک برطن میں رکھ دینا ہے اور پھر اس میں محلل ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر دیا محلل بھی برطن کو اوپر سے ڈکنا لگا کے بند کر دینا ہے تاکہ محلل ایوپوریٹ نہ ہو سکے عمل تبخیر کے عمل کے ذریعے اڑنا سکے بخارات بن کے اڑنا جائے اب یہ بھی آپ نے کر دیا اب اس کو آپ نے کسی خاص جگہ پر جان ٹمپریچر مستقل رہتا ہو چینج نہ ہوتا ہو اس جگہ پر آپ رکھ دیں عمومی طور پر کمرے کے اندر رکھ دیتے ہیں محلل کو اچھ انتاج اثر کرنے کے لئے روزانہ ہیلاتے رہیں اور تقریباً ساتون سٹیپ یہ ہے کہ نو سے چودن دن ہوتے ہیں مقسیمم کہ آپ اتنے دن تک آپ اس کو وہاں پر رکھ دیں اور پھر رکھنے کے بعد جب یہ نو سے چودن دن کے بعد آپ جو محلول تیار ہوا ہے جو سلوشن تیار ہے اس کو نتھار لیں باقی فضلے کو آپ پھینک دیں محلل کو نتھار کے پھر اس کو ایوپریشن کے پرسس کی آپ خام دوائر نیچے جو ہوتی ہے وہ حاصل کر لیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میسیریشنز کا جسے آپ نے جانا اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دوسرے طریقے سے جس کے ذریعے ہم ڈرگ حاصل کرتے ہیں وہ ہے پرکولیشن یہ بھی تقریباً وہی طریقہ ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے آئیے جلدی سے آپ سے اس کی ملاقات کرنا ہے یہ بھی بڑا بطابہ آپ سے ملنے کے لیے اور آپ بھی بڑے متجسس ہو رہے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے سو ملاقاتوں کے سلسلے جاری رہے ہیں نچوڑنا کیا ہے کہ یہ وقفے وقفے سے ملائم کرنے کا عمل ہے وہ ایک ساتھ ہوا تھا نو سے چودہ دن میں لیکن یہ وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ ملائم کرنے کا عمل ہے یہ عمل ایک خاص آلے کی مدد سے ہوتا ہے جسے پرکیولیٹر کہتے ہیں ایک اپریٹرز ہوتا ہے جس کو پرکیولیٹر کہتے ہیں اچھا پہلے میں اس کی ڈائیگرام بنا لیتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ کیسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلکل لمبی شیشے کی اس طرح سے ایک ٹیوب ہوتی ہے شیشے کا بناوا ایک تکونی برتن ہوتا ہے یا مخروطی مخروطی کا مطلب ہے نیچے اس شیپ کا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ اس شیپ کا ہوتا ہے اس میں نیچے عمومی طور پر ہم کارٹن لگا دیتے ہیں یا مسام دار کوئی بھی چیز مسام کا مطلب ہوتا ہے جس میں سراہوں چھوٹے چھوٹے سراہوں عمومی طور پر کارٹن استعمال کی جاتی ہے اس کو سب سے نیچے جو مخروطی شکل ہے مخروط جو نیچے والی جو اس کی وی شیپ چیز چیز ہے یہاں نیچے جو بلکل بوٹم پہ ہے یہاں ہم کارٹن رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کارٹن رکھنے کے بعد پھر اس کو ٹیپ کہتے ہیں ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے نیچے دھبا دینا ایک لمبی سی راڈ لیتے ہیں شیشے کی راڈ کی مطلب سے یوں نیچے راڈ ڈال لیں کے بعد اس کو ٹیپ کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹو ٹو نا ٹو کرنا ٹو کا مطلب ہوتا ہے دھبانا یہ نیچے لگا دینا اور پھر دوا کا صفوف اس کے اوپر ڈالتے ہیں یعنی پاودر اب یہ ٹو کرنے کے بعد اس کے اوپر پاودر ڈالتے ہیں ایسے اچھا پھر اس کے اوپر محلل ڈالتے ہیں اب ہم اس کے اوپر سولونٹ ڈالیں گے کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے یا پھر دوسرے لفظوں میں پانی کی جگہ ہم جو وہ الکوہل ورہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اچھا اس پورے کولم سے یہ محلل گزرتا رہے گا جب محلل دوا سے سیر شدہ ہو جائے سیر شدہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری دوا محلل میں حل ہو جائے سیر شدہ کا مطلب حل ہو جائے تو نیچے سے ظاہر سے باتا ہے وہ مسامدار ہے تو نیچے ہم نے برطن رکھا ہوتا ہے محلل یہاں سے آئے گا اس کو حل کرتے ہوئے میڈیسن کو نیچے اس برطن کی تیہ میں آکے جمعانو شروع ہو جائے گا یہاں پر جمع ہو گیا اوپر ہم دیکھیں گے یہاں پر جتنا بھی محلل دا وہ ختم ہو گیا ہم پھر دوبارہ دوسرا محلل ڈالیں گے اس ساتھ سے ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے کترہ کترہ وہ نیچے برطن کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے تو یہ عمل کلاتا ہے پرکولیشن پھر سن لیں پرکولیشن کیا ہے کہ یہ عمل وقفے وقفے سے چیزوں کو ملائم کرنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک آلہ استعمال ہوتا ہے اس پورے آلے کا نام ہے پرکولیٹر پرکیولیٹر پرکولیٹر آپریٹر جو ہے وہ نیچے سے مخروطی شیپ کا ہوتا ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کلر دیتا ہوں یہ والی شیپ مخروطی شیپ کلاتی ہے اس کے نیچے پھر ہم مسامدار چیز رکھتے ہیں سام کا بات ہے جس میں سراخ ہوں عمومی طور پر ہم کارٹن یوز کرتے ہیں پھر اس کو ٹیپ کرتے ہیں یا تو کرتے ہیں یعنی اس کو نیچے دھوا دیتے ہیں پریس کر دیتے ہیں کسی آلے کی مدد سے پریس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر صفوف ڈالتے ہیں جس میں سے ہم نے میڈیسن علیہ کرنی ہے صفوف کرتے ہیں پاودر کو پھر ہم اوپر سے سالونٹ ڈالتے ہیں سالونٹ کیا کرے گا کہ یہ سیر شدہ محلل میں بدل جائے گا یعنی ساری جو اس میں دھوا ہے پاودر کے اندر وہ اس محلل میں شامل آنا شروع ہوں جائے گی اور ہونے کے بعد پھر آئیس آئیس تا کترہ کترہ یہ نیچے گرنا شروع ہوں جائے گی برطن کے اندر جب ہم دیکھیں گے محلل اوپر ختم ہو گیا تو دوبارہ ڈالیں گے تو اس طرح ہم کئی مرتبہ وقفوں وقفوں سے اس کو ملائم کرتے ہیں یا وقفوں وقفوں سے اوپر سے محلل ڈالتے رہتے ہیں محلل یہاں سے حل ہوتے ہوئے میڈیسن کو حل کرتے ہوئے یہ نیچے ادھر برطن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اور محلل میں میڈیسن بھی حل ہو کے نیچے آ جاتی ہے تو یہ عمل کلاتا ہے نچوڑنا یا جس کو ہم پرکولیشن کے خوبصورت نام سے بھی آگاہ ہیں اس کو جانتے ہیں اب ملائم کرنا اور نچوڑنے کے فائدے کیا ہیں اس عمل میں جو دعا کا استخراج کرنے میں دیر لگتی ہے یعنی کہ ہم نے جو پیچھے پڑا ملائم کرنا جو تھا جس کو ہم نے میسیریشن کا نام دیا تھا اس میں دعا کا استخراج استخراج کا مطلب ایکسٹیکشن حاصل کرنا یعنی دعا کو حاصل کرنے میں کافی ٹائم نو سے چودہ دن ہم نے اس میں پڑے کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جبکہ نچوڑنے میں بہت کم وقت لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سولونٹ ڈالتے رہیں گے عمومی طور پر چار چھ گھنٹے میں جو پرکولیشن ابھی آپ نے پڑا وہ الادہ ہو جاتا ہے پرکولیشن یعنی نچوڑنے کا جو عمل ہے وہ چار سے چھ گھنٹے میں ہو جاتا ہے جبکہ اس کو تقریباً نو سے چودہ دن دن لگتے ہیں جو ہم نے پیچھے میسیریشنی عملائم کرنے کا عمل پڑا ہے تو میسیریشنی عملائم کرنے میں دعا کا استخراج یا دعا جو حاصل ہوتی ہے وہ دیر سے حاصل ہوتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے جبکہ نچوڑنے کا جو عمل ہے جس کو ہم نے پرکولیشن کے نام سے جانا پرکولیشن کا جو عمل ہے اس میں دعا جو ہے وہ جلدی ادوائیاتی اجزاء سے یا اپنے کمپوننٹ سے علاقہ ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد دوسرا جو پائنٹ اب آپ کے سامنے ہی سرے ورک میں نے لکھ دیا ہے اسے کہ ملائم کرنے کے عمل جو ہے ایک آدمی بھی تھوڑی سی اتیات سے کام کر لیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے مقررہ وقت میں تک میاری دوائی اصل ہوتی ہے جبکہ نچوڑنے کے عمل میں کافی مہارت درکار ہوتی ہے اب دیکھیں ہم نے جو پیچھے پڑا اس میں سمپلی ہم نے میڈیسن کو کوئی پارٹ ہے یا پلانٹ کا کوئی پارٹ ہے ہم نے ایک برطن کے اندر رکھے سے پانی ڈال دی رہا ہے اور اس میں کوئی اتنا تیکنیکی اعتبار سے یا ٹیکنیکل کام نہیں ہوتا وہ ایک آدمی ہی ہنڈل کر سکتا ہے لیکن اب جو ابھی ہم نے پڑا کہ بھائی ایک شیشے کی سلاق لینی ہے اس کے نیچے ایک کارٹن لگا دینا ہے کارٹن لگا کے پھر آپ نے اوپر سے پورڈر ڈالنا ہے پورڈر ڈالنے کے بعد سولونٹ ڈالنا ہے یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے تو اس میں بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے کہ پورڈر کیسے رکھیں کارٹن کیسا لیں زیادہ لیں کم لیں نالی کو کیسا رکھیں وہ شیشے کی جو آپریٹرس ہے اس کو کیسا رکھیں تو یہ ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے اس میں کسی ٹیکنیکل آدمی کا ہونا ضروری ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے یہاں پر نچوڑنے کا عمل ایسے ادوائیاتی اجزاء کے لیے مناسب ہے کہ دونوں صورتوں میں حال ہو جاتا ہے وہ تقریباً یکسا خواست کی ادوائیات حاصل ہوتی ہیں نچوڑنے کے عمل میں اگر ہم دیکھیں تو اہم بات یہ ہے کہ ادوائیتی اجزاء یعنی کہ میڈیسن کے جو کمپونٹ ہیں حصے ہیں وہ مکمل طور پر حل ہو جاتے ہیں تقریباً ایک یکسا خواست کی ادوائیات حاصل ہوتی ہے یکسا کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ایک جیسے خواست کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات یعنی اس طریقے سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو میڈیسن حاصل ہوتی ہے وہ بڑی اچھے اچھی ہوتی ہے یا دوسرے لفظ میں اس میں خواست اچھے ہوتے ہیں اس کی خوبیاں اچھی ہوتی ہیں چونکہ ہم نے بار بار ملائم کیا بار بار کیا ٹیپنگ بھی کرتے رہے ہیں ساتھ دیکھتے بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے جو کمپونٹ میڈیسن کے حاصل ہوتے ہیں اس میں خصوصیات اور خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی خوبیاں رکھنے والی مڈیسن ہوتی ہے تو یہ تین ہمیں سمجھ میں آئے ایک تو یہ ہے کہ دواغ کا استخراج جو ملائم کرنے کا طریقہ ہے اس میں کافی دیر لگتی ہے جبکہ جو نچوڑنے کا طریقہ وہ جندی ہو جاتا ہے ملائم کرنے میں ہمیں کوئی ٹیکنیک نہیں چاہیے ہوتا ہے کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں چاہیے ہوتا ہے ایک آدمی ہی ہے اس کو ہنڈل کر سکتا ہے جبکہ دوسرا جو طریقہ ہم نے پڑھا پرکولیشن کا تو اس میں ہمیں کافی احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کے علاوہ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ مہارت چاہیے ہوتی ہے احتیاط چاہیے ہوتا ہے اور کافی اس میں دواغ جو ہوتی ہے تیسرا پائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ نچوڑنے کا جو عمل ہے اس میں یکسن خوبیوں والی ایک جیسی خوبیوں والی میڈیسن ہمیں آسل ہو جاتی ہے یا ڈرگ اصل ہو جاتی ہے تو ہمیں کچھ یوں لگا کہ نچوڑنے کا طریقہ زیادہ ہچا ہے بس سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر جسے آپ نے سنا لیکن پھر ہم آپ کو ازل میں لیے چلتے ہیں جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا تو آج کے اس خوبصورت دن میں آپ نے دو طریقوں کو سکھا ایک میسیریشن تھا دوسرا پرکولیشن تھا میسیریشن جس کو ملائم کرنا کہتے ہیں اس عمل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی دواغ کو ہم عام درجہ رہت پر کسی بھی برطن کے اندر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں محلل ڈال کے یا سولوینڈ ڈال کے تو وہ جو بودے کا جو پیسہ ہوتا ہے وہاں سے ڈرگ نکل نکل کے محلل میں آنا شروع ہو جاتی ہے سولوینڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ہمیں کچھ دنوں کے بعد وہ فضلہ پھینک دیتے ہیں پھینکنے کے بعد جو سلوشن حاصل ہوتا ہے وہ ہم ایوپوریشن کے عمل کے ذریعے تب خیر کے عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ایم مرحائل کیا ہے سب سے پہلے کہ درجہ رہت آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک بات تو یہ ہے جو سولوینڈ یوز کرنا ہے وہ پانی یا الکول استعمال کرنا ہے اچھا ہے اگر آپ یہ طریقہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو فارماکوپیا میں جو میتھڈ ڈکھا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس دوا کو وہاں بھگو کر رکھنا ہے فارماکوپیا کا جو فارمولا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اتنے دن تک اسے استعمال کرنا ہے اس کو برطن کو رکھ دینا ہے جس میں آپ یہ رکھ لیں اپنا جو میسیریشن کا پروسس ہے وہ اتنے دن تک جو فارماکوپیا کے اندر اندلاج ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اتنے دن تک اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے نتھار لینا ہے سولوشن کو الادہ کر لینا ہے اور جو باقی پیچھے مٹیریل بچے گا فضلہ ہوگا بیکار چیز ہوگی آپ نے اس کو پھینک دینا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا طریقہ سکھا سب سے پہلے ہم جس پلانٹ کے جس پودے کو مثالی طور پر پتوں سے ہم حاصل کر رہے ہیں تو پتوں میں ہم دوا کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں پھر دوا پتوں کو یا کوئی بھی پارڈ ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھر اسے آٹے کی طرح گھون کر اسے نرم کر دیتے ہیں ملائم کر دیتے ہیں پھر اسے برطن میں رکھ دیتے ہیں جار کہتے ہیں برطن کو پھر اس کو فارماکوپیا میں جو مڈیسن کی بک ہے اس میں جو طریقہ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق اتنے دن تک اس میں سولونٹ ڈال دیتے ہیں پھر ڈالنے کے بعد یہ محلل لائٹ کر دیتے ہیں اوپر سٹاپر لگا دیتے ہیں تاکہ محلل اڑ نہ سکے ابلت افخار کا عمل ہو نہ سکے پھر ایسی جگہ پر رکھنا ہے جان درجہ ایک جیسا ہو چینج نہ ہوتا ہو مستقل رہتا ہو بہتر نتائج کے لیے ضروری ہے کہ محلل کو روزانہ سولونٹ کو ہلاتے جائیں مقررہ مدد کے بعد نو سے چودہ آیام تک آپ نے اسے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد پھر آپ نے محلول کو نتھار لینا ہے پیچھے جو فضلہ بچے کا اس کو پھینک دینا ہے سولونٹ کو آپ نے کیا کر دینا کہ الادہ کر لینا ہے اور فضلے کو پھینک دینا ہے اور اس طریقے سے جو دعا حاصل ہوتی ہے وہ بلکل خالص ترین دعا ہوتی ہے اور پھر اسے عمل تفقیر کے عمل سے حاصل کر لیں گے جس میں سولونٹ جو ایکسٹرا ایڈ ہوا تھا وہ اڑا دیں گے پیچھے جو دعا حاصل ہوگی وہ ہم پھر اسے ڈرگ کا نام دیتے ہیں وہ خالص ترین ہوتی ہے وہ ہم دعا سے حاصل شدہ ڈرگ ہوتی ہے اس کے بعد نچوڑنا آپ نے پڑھا جس کو انگلیش میں پرکولیشن کہتے ہیں اس میں ہم یہ ہے کہ یہ وقفے وقفے سے ہوتا ہے بار بار عمل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم لمبی سی ایک شیشے کی وہ لیتے ہیں شیشے کی ایک ہم لیتے ہیں سب سے پہلے لمبی سی ہم شیشے کی ایک سلاکھ لیتے ہیں یا شیشے کی ایک ہم ٹیوب لیتے ہیں اس کا نیچے والا حصہ مخروطی شیپ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بنایا اس کے نیچے ہم کارٹن لگا دیتے ہیں اوپر سے ہم کوئی بھی اس کو پھر ٹیپ کر دیتے ہیں کارٹن کو کسی سلاکھ کی مدد سے ٹیپ یا ٹو کر دیتے ہیں ٹو کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پاودر ڈالتے ہیں پھر وقفوں وقفوں سے اوپر سے سالوینڈ ڈالتے ہیں سالوینڈ یہاں سے کترہ کترہ ڈرگ کو اپنے ساتھ میڈیسن کو اپنے ساتھ حال کرتے ہوئے نیچے دیکچی میں یا کسی برطن میں ایڈ ہوتا رہتا ہے شمل ہوتا رہتا ہے اور پھر بار بار ہم ڈالتے رہتے ہیں جب تک یہ سیر شدہ نہ ہو جائے یا مقمل طور پر حل ہو کے نیچے آنا جائے تو اس طریقے سے نیچے برطن میں جامع ہو جاتا ہے اس طریقے کا نام ہمارا نچوڑنا یا پرکولیشن ہے پھر ہم نے نچوڑنے میں اور پرکولیشن مسیلیشن میں فرق اور فوائد دیکھیں جو ملائم کرنا نچوڑنے کے فائد یہ ہیں ملائم کرنے میں دواق کا استخراج تھوڑا سلو ہوتا ہے نچوڑنے کے عمل میں دواق کا استخراج یعنی حاصل کرنا ایکسٹریکشن جو وہ جلدی ہوتا ہے ملائم کرنے میں ہمیں یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں چاہیے ہوتا کوئی اتنی زیادہ اتیاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ ابھی جو ایکسٹریکشن میں پڑھا ہے اس میں کافی اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکل آدمی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور تیسی بات ہم نے یہ سکھی انہیں چھوڑنے کے عمل میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ اس عمل کے دوران یکسہ خوبیوں والی ہمیں میڈیسن حاصل ہو جاتی ہے جو کافی ہمارے لیے بینفٹ ہوتی ہے اور بس ڈیئر سٹوڈنٹس یہی تھا آج کا لکچر تو امید واسک ہے کہ آپ نے اس کو اچھا سکھا ہے اس کے ساتھ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈکٹر زاہد کا سلام عرض ہو بہت بہت شکریہ